درد و دفاق پر لجی اللہ و اللہ صلی علیہ وسیدنا و شفیعینا و خیلینا و نبینا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و تردہ بانتو صلی علیہ وسلیم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شاعر نے لکھا ہے کہ میرے آقا کے جیسا کوئی چاند دکڑے میں کر جائے گا ہے کسی میں نہ اوفاتیے دوبہ سورج جو پلٹائے گا ہے کسی میں نہ اوفاتیے دوبہ سورج جو پلٹائے گا اور جب پوچھا تھا بو جہل نے کیا ہے اس میں بتاؤ ذرا بند مٹھی میں کنکر کو بھی کون کلمہ پڑھائے گا بند مٹھی میں کنکر کو بھی کون کلمہ پڑھائے گا اور آگے لکھتا ہے کہ جا کے صدرہ پہ جبریل بھی رک گئے اور کہنے لگے جا کے صدرہ پہ جبریل بھی رک گئے اور کہنے لگے اس سے آگے اگر میں بڑھوں دونوں پر میرا جل جائے گا اور حضرات یہ شیر دیکھیں کہ امتی کے لیے رات بھر عشق اپنا بہائیں نبی حشر میں آپ کے نام پر کھوٹا سکھا بھی چل جائے گا میرے آقا کے جیسا کوئی چاند ٹکڑے میں کر جائے گا ہے کسی میں ناوقات یہ دوبہ سورج جو پلتائے گا ایک بار اور ضروریں پر لیجی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و عالی سیدنا و مولانا محمد لما تحب و تردہ بیانتو صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم سامین میں نے قرآن مقدسہ کی ایک لمبی آیئے پاک کا ایک مقتصر سا ٹکڑا آج کے لیے سبنا میں بیان پر آر دیا رب کائنات قرآن مقدس میں اشارت برماتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ جس کا سیدھا سا ترجمہ ہر اہل ایمان جانتا ہے کہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یہ وہ مقدس جملہ ہے کہ جس کو پڑھے بغیر کوئی دائرہ اسلام میں آئی نہیں سکتا یہ وہ مقدس علمہ ہے یہ کلمہ شریف کا ایک جز ہے پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ تو اس چاہے کہ میں صرف لا الہ الا اللہ پڑھنو اپنے فکر اور سوچ سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مومن ہو جاؤں ہرگز نہیں ہو سا اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل ہو اللہ ہوا حد کہ اگر دائرہ اسلام میں تم داخل ہونا چاہتے ہو اگر مومن تم بننا چاہتے ہو اگر ایمان والا بننا چاہتے ہو تو مجھے اگر اللہ بھی کہنا ہے تو میرے محمد کے وسیلے سے تمہیں کہنا ہوگا اس لیے اللہ نے فرمایا اے حبیب تم کہہ دو میرے بندوں سے کہ اللہ ایک ہے تمہارے کہنے سے اگر مجھے کوئی ایک کہتا ہے جب جا کر کے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوگا اس لیے قلمہ کا جز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہے یہ مقدس اور بابرکت مہینہ جو بہت ہی تیزی کے ساتھ آج غالباً تین تاریخ ہوگی یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس مقدس مہینے کے بارہمی تاریخ کو صبحِ صادق کے وقت ہم سب کے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو ہے اس دنیا میں مبغوض فرما کر ساری کائنات پر ایک احسان عظیم فرمایا ہے تو احسان ساری کائنات پر ہے لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولَ کہ اس احسان کو اگر کوئی قبول کرنے والا ہے تو ساری کائنات کے لوگ نہیں جن کے دل میں محمد رسول اللہ کا عشق ہوگا جن کا دل محمد مصطفی صلی اللہ ریز ہوگا وہی اس احسان کو قبول کرنے والے بھی ہوگا یہی وجہ ہے کہ آج دیکھئے یہ مہینہ جیسے ہی جلوہ نمہ ہوتا ہے جیسے ہی جلوہ گر ہوتا ہے اور اہلِ سنت اور جماعت اور خاص کر عاشقانِ مصطفیٰ کے دل میں ایک اومنگ پیدا ہوتا ہے وہ کبھی آقا کے نام کی خوشی پر اپنے گھروں کو سجاتے ہیں کبھی آقا کے نام کی خوشی پر اپنی گلیوں کو سجاتے ہیں کبھی آقا کے نام کی خوشی پر وہ اپنی پورے محلے اور اپنی پورے تھیاروں کو جب سجاتے ہیں تب بہتوں کے جو ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کی آمد کو اپنے لیے احسان نہیں مانتے ہیں اور خود ہی یہ دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ قرآن کے فیصلے کے تحت چونکہ قرآن نے فیصلہ کیا ہے کہ احسان وہی مانے محمد رسول اللہ کے تعلق سے کہ محمد کا آنا ہم پر احسان ہے جو مومنین ہیں تو جن کے دل میں ایمان ہے وہ پوری کائنات کو سجانا چاہتے ہیں مچلنا چاہتے ہیں ترپنا چاہتے ہیں وہ آقا کی خوشی میں جو ہے وہ ہم طریقے کا جو ہے وہ سجاوٹ چاہتے ہیں لیکن جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا وہ خود ہی اپنے فیل سے ظاہیر کر لیتے ہیں کہ ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَا اِذْ بَعَذَا فِيهِمْ رَسُولَا کیا حبیب ہم نے مومنوں پر یہ احسان فرما دیا کہ میں نے ان میں جو ہے آنا یہ مومنین کے لیے ایک احسان عظیم ہے اور جو احسان نہیں مانتے وہ خود ہی اپنے آپ سے خیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم کون ہیں بہترحال ہمیں یہ نہیں دیکھنا اللہ قرآن مقدس میں اشارت فرماتا ہے محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ اتنا بڑا مضمون ہے کہ اس مضمون کو کوئی بیان نہیں کر سکتا اس مضمون کو کوئی بیان نہیں کر سکتا چونکہ اسی جب تک یہ عنوان نہیں آیا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا نہیں فرمایا کائنات کی پیدائش اس عنوان کی دلیل ہے جسے محمد رسول اللہ کرتے ہیں مطلب یوں کہہ لیا جائے کہ اگر پوری کائنات کو سمیٹ دیا جائے تو نور مصطفیٰ بن جائے اور پوری نور مصطفیٰ کو اگر پھیلا دیا جائے تو پوری کائنات تیار ہو جائے یہ نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ہر کسی کی تعریف و توصیق کرنے کے لئے اس کی خوبیوں کو اس کی اچھائیوں کو اس کی تعریفات کا جاننا ضروری اور لازم ہوتا ہے اگر ہم آپ کو نہ جانے آپ مجھے نہ جانے اور کوئی آپ کو کھڑا ہو جائے کھڑا کر دے کہ آپ فلا صاحب کی تعلق سے کچھ بیان کیجئے تو ظاہر ہے کہ جب آپ جانئے گا ہی نہیں تو پھر میرے تعلق سے کیا بیان کیجئے ہم آپ کو نہیں پہچانیں گے مجھے کوئی کھڑا کر دے کہ فلا صاحب کی تعلق سے کچھ تعریف و توصیق بیان کیجئے ہم کیا کر سکتے ہیں تو کسی کی بھی تعریف کرنے کے لئے اس کی حقیقت اور اس کی خوبیوں کا جاننا ضروری ہے اس وقت تک اس کی کما حق پہو کوئی تعریف کری نہیں سکتا ہے جب تک اس کی حقیقت تو وہ نہ جانتا ہو اس کی حقیقت کو نہ جانتا ہو تو آج کے لئے جس آیاء کریمہ کو میں نے موضوع سخن بنایا ہے انوانے سخن بنایا ہے اس کی تعریف ہم کیا کوئی کیا کر سکتا ہے اس لئے نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو ارے ہم جیسے لوگ کیا جانے حضرت ابو بکر بھی نہیں جانتے عمر فاروق بھی نہیں جانتے عثمان زنودین بھی نہیں جانتے علی مدتزا بھی نہیں جانتے سحیب رومی بھی نہیں جانتے سلمان فارسی بھی نہیں بان جانتے ارے ان سب کو چھوڑیے اگر کہنے پر اگر ہم آئے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم بھی محمد حق محمد مصطفیٰ کی حقیقت سے واقف نہیں حضرت نور بھی حقیقت محمدیہ سے واقف نہیں حضرتِ زکریہ و عیسیٰ بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار یا دو لاکھ چوبیس ہزار انبیاءِ کرام جو دنیا میں تشریف لائے یہ سب کے سب حقیقتِ محمدیہ سے جو ہے واقف نہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہم نہیں خود مصطفیٰ قائنات پر مارے ہیں یا ابا بکر لم یعرفی لی حقیقتا غیر عربی اے ابو بکر یہ مت سمجھ لینا کہ تم ہمارے یادِ وار ہو تو میری حقیقت سے تم واقف ہو تم ہمارے راز کو جاننے والے ہو تو تم ہماری حقیقت سے واقف ہو گارے سور میں تم میرے ساتھ رہے تو تم ہماری حقیقت سے واقف ہو تم جو ہے سفر میں ہمارے ساتھ رہے تو تم ہماری حقیقت سے واقف ہو جلوہ تو جلوہو خلوت میں تم ہمارے ساتھ رہے تم ہماری حقیقت سے واقف ہو نہیں نہیں بلکہ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ یا ابا بکر لم یعرفی حقیقتا غیر ربی اے ابو بکر قریمت سوچنا کہ میں مصطفیٰ کے ساتھ مزار میں سویا ہوا ہوں میں مصطفیٰ کی حقیقت سے واقعیت ہوں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہے اب آپ دیکھیں رسول کریم فرماتے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا اب اگر میں آپ سے کہوں کہ رب کے سوا کی ایک پیرست تیار کیجئے ایک لسٹ بنائیے کہ رب کے سوا کون کون ہے اور جو رب کے سوا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو حقیقت محمدیہ کو نہیں جانتا اس لیے کہ مصطفیٰ کائنات کا قول پاک ہے اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں جبریل سید الملائکہ یہ رب کے سوا حقیقت محمدیہ کو نہیں پہچانتے اسرافیل یہ رب کے سوا حقیقت محمدیہ کو نہیں پہچانتے اسراعیل رب کے سوا یہ محمد مصطفیٰ کی حقیقت کو نہیں پہچانتے تمام ملائکہ مقربین یہ رب کے سوا حقیقت محمدیہ کو نہیں پہچانتے یہ حاملین عرش عرش کو اٹھانے والے فرشتے یہ رب کے سوا یہ حقیقت محمدیہ سے واقع نہیں یہ یہ فرشتوں کی جماعت ہے یہ سب رب کے سوا یعنی یہ کہنے نہیں یاد دیا جائے کہ جتنے فرشتے ہیں یہ سب رب کے سوا تو یہ فرشتے بھی رب کے سوا جو ہے یہ حقیقت محمدیہ سے واقع نہیں اب اس کے بعد امبیاء کرام پر آئیے آدم نوح شیس ابراہیم موسیٰ عیسیٰ یہ سکریہ یہ سارے یہ سارے امبیاء کرام یہ سب رب کے سوا اور اللہ کے رسول بلواتے ہیں کہ رب کے سوا میری حقیقت تو کوئی چالتا ہی نہیں تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں آدم حقیقت محمدیہ سے واقع نہیں نوح حقیقت محمدیہ سے واقع نہیں شیس محمد مصطفیٰ کی حقیقت سے واقع نہیں موسیٰ و عیسیٰ یہ حضرت رسول اللہ کی حقیقت سے واقع نہیں جتنے امبیاء ہیں وہ بھی حقیقت محمدیہ سے واقع نہیں تو اب آپ سوچا جائے کہ جب یہ سب کے سب چاہے وہ پریشتوں کی جماعت ہو چاہے وہ امبیاء کی جماعت ہو چاہے وہ صحابہ کی جماعت ہو چاہے صالحین و شہدہ کی جماعت ہو یہ سب رب کے سوا اور یہ سب جب رب کے سوا ہے تو حقیقت محمدیہ سے واقع نہیں تو آج کل کے زمین پر رینے والے کیرے مکورے یہ کیسے کہتے ہیں رسول میری طرح ہے ججیرین نہ کہسکے جب امبیاء نہ کہسکے کہ محمد رسول اللہ ہماری طرح ہے تو آج کل کے زمین پر رینگڑے والے کیرے یہ کیسے کہسکتے ہیں رسول ہماری طرح ہے اس لیے کہ خود مصطفیٰ فرماتے ہیں یا ابا بکر لمیار اپنی حقیقتا غیرہ ربی ابا بکر چاہے تم میرے ساتھ ساتھ رہے ہو لیکن میری حقیقت سے رب کے سوا کوئی واقف نہیں تو اب ظاہر ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے یہ وہ ذات باق ہے مصطفی جان رحمت یہ وہ عظیم انسان یہ وہ عظیم نبی یہ وہ عظیم بشر ہے کہ جس کی حقیقت کائنات میں رہنے والا کوئی کری ہی نہیں سکتا ہے اس لیے کہ محمد حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کسی کی مکمل حقیقت کا جان ضروری ہے اور رب کے سوا محمد رسول اللہ کی حقیقت کوئی جانتا نہیں اس لیے کائنات میں کوئی محمد رسول اللہ بہت کچھ لکھا اتنا لکھا کہ عمر ختم ہو جائے ان کا لکھا ہوا ہم اور آپ پڑھ نہ سکے لیکن جب پورے لکھنے کے بعد اپنی پوری طاقت اپنی پوری قوت سرف کر دینے کے بعد زخیم زخیم موٹی موٹی عربی و پارسی میں کتاب لکھ دینے کے بعد بندہ لازم قصہ مقتصر یا رسول اللہ اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی تاریخ و توسیل کے لائق ہے اور خدا کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ صرف عام ہے اور کوئی نہیں ہے یہ کہہ کر کہ وہ اپنے قلم کو روح دیتا ہے حضرات یہ وہ عظیم رسول ہے جس رسول کی ضرورت ہر جگہ سب کو کوئی مانے نہ مانے ماننے والوں کو تو ہی ہے جو نہیں مانتے ہیں انہیں بھی ہے انہیں بھی ہے اور آپ دیکھئے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ یہ محمد بڑا پیارا نام بہت پیارا نام اتنا پیارا نام کہ خود رسول کائنات کوئی میرا امتی اخلاص اللہ کے ساتھ اگر اس نام کو رکھ لے جہنم کی مجال نہیں ہے کہ اس کو ٹرچ کر جائے یہ اس نام میں نام کی برکت ہے یہ صرف نام کی برکت میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن بہرحال یہ ضروری نہیں ہے ہم نے تو صرف اخلاص اللہ کی بنیاد پر خول مصطفی کی بنیاد پر ہم نے نام رکھ دیا محمد اور مجھے یقین ہے کہ جس کسی کا بھی نام محمد ہو اس کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی اس لیے کہ یہ میں نہیں یہ رسول پاک کا خول لیکن میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے کہ اس کے علاوہ ہم سب اور بھی نام رکھتے ہیں اچھے اچھے کسی کا نام عالم رکھ دیتے ہیں کسی کا نام عبد الرحمن رکھ دیتے ہیں کسی کا نام راشد رکھ دیتے ہیں کسی کا نام ہم متقی رکھ دیتے ہیں یہ سارے نام ہم رکھ تے ہیں لیکن یہ بتائیے کہ ہم نے آیات نے کسی کا نام اگر ہم نے افادل حسین رکھا ہے عالم حسین رکھا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جوان ہو کر کے وہ عالم ہی بن جائے ہم نے جس کا نام عبد الرحمن رکھ دیا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آگے چل کر کے عبد الرحمن ہی بنا رہے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے اپنا کام انجام دے کہ کائنات اسے عبد الرحمن نہیں عبد الشیطان کر کے پلکھا رہے اس لئے کہ ہم جانتے نہیں کہ ہم نے اس کا نام کیا رکھا نام تو ہم نے اچھا رکھا لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہم نے جس کا نام عالم رکھ دیا حافظ رکھ دیا تو وہ آگے چل کر حافظ ہی بن جائے جس کا نام ہم نے عالم رکھ دیا وہ آگے چل کر کے عالم ہی بن جائے اس لئے ہم فیوچر کو ہم آنے والے زمانے کو جانتے نہیں تو ہم نام رکھتے ہیں صرف اچھائیت کی بنیاد پر لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ آگے چل کر کے وہی بنے لیکن اب دیکھو کہ ہم سب کے آقا کا نام محمد کس نے رکھا محمد کس نے رکھا ہے کیا ان کا نام محمد حضرت عبد المطلیب نے رکھا کیا ان کا نام محمد حضرت عبداللہ نے رکھا کیا ان کا نام محمد حضرت آمنہ نے رکھا کیا ان کا نام محمد ابو لحم نے رکھا کیا ان کے خاندان والوں نے رکھا نہیں یہ تو وہ پیارا نام ہے جسے دنیا دار نے نہیں فروردگار نے رکھا ہے اور آپ سوچو فروردگار جس کا نام محمد رکھ دے اس لیے کہ وہ عالم الغیبی و شہادہ ہے وہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے تو اللہ نے محمد کا نام محمد رکھا ہے اور محمد وہ ہوتا ہے جس کی بمسلسل داری پیا جائے جس کے اندر خوبیہ ہی خوبیہ ہو تو یہ رب کا نام رکھا ہوا ہے دنیا دار نے نہیں فروردگار عالم نے رکھا ہے تو جب اللہ نے ہم سب کے آقا کا نام محمد رکھا ہے تو ہمارے آقا کا بچپنا بھی محمد ہے ان کی جوانی بھی محمد ہے ان کا بہاقہ بھی محمد ہے دنیا بھی محمد ہے ان کی آخرت بھی محمد اور ہمیں کہلے نے دیا جائے کہ جس کا نام فروردگار عالم نے محمد رکھ دیا ہے اس کی امت بھی محمد ہے ہے اس کی عمد بھی محمد ہے حضرات آپ اور کرو اللہ کی قسم اللہ کی قسم بڑی سعادت ہوتی ہے کسی نے ہم سے کہا کہ آخرت میں کیا ہوگا حمل ہے کہ آپ اپنی فکرے کرو آپ اپنی فکرے کرو کیا ہوگا ہم تو بڑی اپنی رانس ہیں ہم دیکھ رہے ہیں میرا کیا ہونے والا ہے ہم جانتے ہیں کیا ہوگا اس لیے کہ ہم خوب جانتے ہیں یہ کہ ہم سب کے آقا نے فرمایا کہ تم عمال سالحہ پر عمل پیرا رہو قبول ہو نہ ہو اس کو مت دیکھو تم صرف عمل کرتے رہو یہ میرا حکم ہے رب کا حکم ہے تم اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہو جاؤ قبول کرے نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ یہ بھی ہم تمہیں بتا رہے ہیں تم عمال کرتے رہو قبول ہو نہ ہو لیکن جب آخرت حشرے کا انگامہ ہوگا بیزان قائم ہوگا پل سے رات لگے ہوں گے نفسہ نفسی کا عالم ہوگا کسی کے عمال قبول کیے جا رہے ہوں گے کسی کے عمال اس کے موہ پر مارک دیے جا رہے ہوں گے یہ ساری چیزیں ہوں گی لیکن اس کی فکر نہ کرنا اس لیے کہ تمہارے گناہ چاہے جدنے ہو لیکن تم عمال سالحہ جو کرتے رہے ہو یا نہ ہو لیکن تمہارے جو گناہ ہیں اس گناہ کو اللہ کی رحمانیت اللہ کی غفاریت اللہ کی سکاریت میں آپ سے پوچھو آپ کا گناہ زیادہ ہے یا رب کی رحمانیت زیادہ ہے ہمارے اور آپ کے گناہ زیادہ ہیں یا اللہ تعالیٰ صفتی رحمانیت زیادہ ہے ظاہر ہے ظاہر ہے ہمارے گناہ کی کیا حیسیت ہے اس کی رحمانیت کے سامنے ہمارے کرتودھ کی کیا حیسیت ہے اس کی سکتی رفاریت کے سامنے تو ہمیں مت کہیے اس لیے کہ ہم اس آقا کے چھہنے والے ہیں اور اس آقا کے قول پر عمل کرنے والے ہیں جس کا نام پروردگار عالم نے محمد رکھا ہے جس کا بچپنا بھی محمد ہے جس کی جوانی بھی محمد ہے جس کا بڑھا بھا بھی محمد ہے اور جس کی کتاب بھی محمد ہے جس کا دین بھی محمد ہے اور جس کی امت بھی محمد ہے جس کی امت بھی محمد ہے اس لیے دوستو آپ غور کرو دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک وہ ہیں آج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کا ان کے وسیلے کا جو انکار کر رہے ہیں انکار کر رہے ہیں کل وہ بھی تلاش کریں گے کل وہ بھی تلاش کریں گے ان کے بغیر کام چلنے والا ہی نہیں یوسع ذات کا نام ہے محمد لوگو غور کرو سنو سنیے غور سے سنیے ذہن و دماغ میں بچائیے محمد اج شخصیت کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بغیر ہمارا ایک لمحہ ہماری ایک سانسیں نہیں چل سکتی ہیں یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں نا یہ بھی محمد رسول اللہ کا صدقہ ہے محمد رسول اللہ کا صدقہ ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ کو پوری کائنات کیلئے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے آسانی سے سانس لے رہے ہیں ہاں نا آسانی سے بڑی آسانی کوئی تکلیف نہیں ہے ہاں نا بہت آسانی سے سانس لے رہے ہیں تو جو آرام پہنچا ہے جو نرمی سے پیش آئے وہ رحمت نہیں ہوتا لیکن یہی سانس آپ لو اور جیسے ہی یہاں تک پہنچے اور چوبن سے محسوس ہو ایسا لگے کہ سوئی یا کانٹا چوب رہا ہے تو اس ہوا کو جس ہوا کے ذریعے سے آپ سانس لے رہے ہو اس کو آپ رحمت کہہ سکتے ہو جس پانی کو جس غزہ کو ہم اور آپ استعمال کر رہے ہیں وہ پانی جو ہم پی رہے ہیں پینے کے بعد کتنا لطف آتا کتنی لذت محسوس ہوتی ہے کتنا مزہ آتا ہے لیکن اگر وہی پانی ہم اور آپ پیئے اور کڑ وافن ہو زہر نمائے لگے پیئے اور طبیعت بگڑ جائے تو پھر وہ پانی آپ کیلئے رحمت ہوگا تو کائنات میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب جو ہم استعمال کر رہے ہیں اور وہ ہم پر رحم و کرم کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں ان سب پر اللہ کے رسول کی رحمت ہے اگر اس ہوا میں رسول اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو وہ ہوا آپ کے حلق میں چوبتی ہوئی نظر آئے وہ پانی جس پانی میں رسول اللہ کی رحمت نہ ہو وہ پانی آپ کو زہر معلوم ہو وہ غزہ جس غزہ میں رسول اللہ کی رحمت شامل نہ ہو وہ غزہ آپ کی طبیعت کو ناساس کر دے وہ ہوا جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہو رسول اللہ کی رحمت اگر شامل نہ ہو تو اس ہوا اور غزہ سے ہماری دن و رات شب و روز کی کے چین اور صبح ختم ہو جائے تو جتنی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں اور بخوبی استعمال کر رہے ہیں یاد رکھو ان سب میں رسول اللہ کی رحمت ہے یہ رحمت مستفع ہے جس کی وجہ سے ہم بہتین زندگی گزار رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جن کی ضرورت یہاں بھی ہے اور جن کی ضرورت آخرت میں بھی ہے جو مانے اسے بھی جو نہ مانے اسے بھی جو یہاں نہیں مان رہے ہیں پھر بھی رسول اللہ کا صدقہ تھا رہے ہیں لیکن کل قیامت میں کل قیامت میں یہ سورج سوا نیزے پہ ہو گی زمین تانبے کی ہو گی پسینے سے لوگ شرابور ہوں گی نفسہ نفسی کا عالم ہو گا وہ باپ جو چلچلاتی ہی دھوپ میں کھیتوں میں باغات میں گلیوں میں روڈوں پر تھک کر کے چور چور ہو کر کے دو فیسہ ایک اٹھا کر کے اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے یہ بچہ کل میدانے محشر میں جائے گا کہے گا اببا کچھ تو فکریں کرو باپ کہے گا کون ہے تو میں پہچانتا ہی نہیں میں پہچانتا ہی نہیں وہ باپ جس نے اپنی پوری زندگی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کما کر بیٹے کو پروان چڑھایا ہو اس منظر میں وہ باپ بھی بیٹے کو بھولتا ہوا نظر آئے گا وہ ماں جو سرد رات میں تھنڈی رات میں جب بچے پیشاب کر دیتے ہیں اس بستر پہ تو وہ ماں اپنے بچے کو اس جو ہے تھندک رات سے تھندے بستر سے بچانے کیلئے کود بھیگی ہوگی بستر پر لیٹنے کے بعد اور کلیجے پر اپنے بچے کو چمٹا کر سلانے والی ماں کے بعد ایسا بیٹا یا ایسی بیٹی جائے گی اور کہے گی اماں تجھ تو خیال کرو ماں کہے گی کون سا بیٹا کون سا بیٹی میں تو پہچانتی ہی نہیں یہ وہ عالم ہوگا یہ وہ عالم ہوگا اس لیے میں کہتا ہوں تعریف اس کی کرو دون اس کا گاؤ اس کے لیے جو ہے کام کرو اس کی تصبیح جب ہو جو یہاں بھی کام آنے والا ہے وہاں بھی کام آنے والا ہے اور پڑھ لو قرآن و حدیث کوئی ایسا نام نہیں ہے جو آپ کو یہاں کام آئے اور آخرت میں کام آئے صرف ایک ذات ہے جس ذات کا نام محمد رتول اللہ ہے جو یہاں بھی کام آنے والا ہے وہاں بھی کام آنے والا ہے سمجھتے ہیں سارے لوگ ہوں گے سارے لوگ ہوں گے بھائی آخرت کا مطلب کیا ہے کیوں آخرت ہوگی کیوں حشر ہوگا کیوں میزان لگائے جائیں گی کیوں پلسرات ہوگا وجہ کیا ہے اللہ نہیں جان رہا ہے کہ میرا کون بندہ گناہگار ہے کون نیکوکار ہے نہیں جان رہا ہے اللہ کس کے بارے میں نہیں جان رہا ہے وہ عالم الغیبی و شہادہ ہے وہ ہر ظاہر و باطن کا جاننے والا وہ خشوہ و خضو کا جاننے والا وہ سب کچھ جاننے والا سب جان رہا ہے کون جنتی ہے کون دو زفی ہے یہ تام جھام یہ نفسہ نفسی کا عالم یہ سورج کا سوا نیزے پہ ہونا یہ زمین کا تامبے والا ہونا یہ میزان قائم کرنا یہ ترازو لگانا حساب و کتاب ہونا اس کی ضرورت کیا ہے اے اللہ تو تو سب کچھ جان رہا ہے جو جنتی ہے جنت میں ڈال دے جو دو زخی ہے دو زخ میں ڈال دے اور اب کہے گا نہیں یہی تو وہ منظر ہے یہی تو وہ منظر ہے کچھ نہیں صرف ہم آپ نے محبوب محمد الرسول اللہ کا اختیار دکھنا لے جا رہے ہیں جو دنیا میں میرے محبوب کے وسیلے کا انکار کرتا تھا جو دنیا میں میرے محبوب کے اختیار کا انکار کرتا تھا انہی کو تو دیکھانے کے لیے نیزان قائم کیا ہے انہی کو بتانے کے لیے تو ہم نے پل سے رات قائم کیا ہے انہی کو دیکھانے کے لیے تو یہ حشرے کا منظر ہے یہ ساری کائنات اور سارے نبیوں کی امت اکٹھا ہو جائے گی اکٹھا ہونے کے بعد سارے لوگ پریشانی کے علم میں آپس میں مشورہ کریں گے ارے کچھ تو کرو اس مسیبت سے چھٹا رہا پانے کے لیے کوئی مشورہ تو دو آپس میں مشورہ ہوگا کچھ بات نہ بنے گی سب یہی کہیں گے بس ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ چلو چلو سب کے سب چلو سب کے باپ کا نام ہے آدم آدم کے پاس جلو وہ اللہ کے پیغمبر بھی ہیں ہم سب کے اببہ بھی ہیں وہاں کام بن سکتا ہے یہ ساری کائنات کی انسانیت جو ہے پوری انسانیت حضرت آدم کے پاس مہنچے گی اس میں تفصیل بہت ہے لیکن میں مختصر طور پر بتا رہا ہوں ساری انسانیت پہنچی یا ابا بشر یا ابو البشر اے ہم سب کے اببہ حضرت آدم دیکھ رہے ہیں کیا حالت ہے کیسی مسئبتیں ہیں کیسا جو ہے یہ منظر ہے کچھ تو کیجئے آپ ہم سب کے باپ ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں ایک ہی آواز آئے گی غلط جگہ آئے ہو ازہبوی لا غیری میرے آ میرے علاوہ کی طرف جاؤ باپ بھی جواب دے رہا ہے اللہ کا پیغمبر بھی اللہ کے نبی بھی جواب دے رہے ہیں وہاں سے پلٹے ہوئے نوح نوح سے شیس شیس سے یہیہ یہیہ سے نہ کریا اس طریقوں سے ہر نبی کی امت جو ہے وہ حضرت آدم سے چلتے ہوئے اور سب کا یہی جواب ازہبوی لا غیری جاؤ میرے علاوہ کی طرف یہ بھی جو ہے ایک طرف سے ہوتے ہوئے ایک طرف سے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے جب حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے وہ بھی یہ کہیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا ہاں یہ ہے کہ میں ایک ایسا راستہ تمہیں بتا دیتا ہوں ایک ایسی منزل میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اب وہاں سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں کام بننا ہی بننا ہے یہ پوری انسانیت پکار اٹھے گی یا روح اللہ بتائیے تو کہ وہ کون ہیں ہم تو حضرت آدم سے چلے ہیں آپ تک پہنچے ہیں آپ تو جل سے جل بتائیے تب حضرت عیسیٰ کے ہنگے ازہدو الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے بس محمد رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ وہ کہیں نہیں بھیجیں گے وہ تمہارا کام بناتے ہوئے نظر آئیں گے یہ محمد رسول اللہ یہ ساری انسانیت حضرت عیسیٰ کے بعد محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں پوچھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے کیا کہہ رہے ہوں میں دیکھیں گے آ رہے ہیں آ رہے آقا وہ سب تیزی کے ساتھ مصطفی جان رحمت کی طرف بڑھ رہے ہوں اور آقا یہی سے کہہ رہے ہوں گے انا لہا انا لہا ارے کہ آ گئے کہ کہ آ جا رہے تھے انا لہا ان کاموں کے لئے کوئی آدھ نہیں یہ آمنہ کا بیجہ عبداللہ کا لخت جگر محمد ہے آجا ہم ہی تیرا کام بنانے والے ہیں یہ محمد رسول اللہ کہیں گے یہ ہم سب کے آقا کہیں گے لیکن تاجب سوال ایک پیدا ہوتا ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ سوال پا پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ حضرت آدم بھی نبی حضرت نوح بھی نبی حضرت یحیاء و زتریہ بھی نبی عیسیٰ و موسیٰ بھی نبی سب نبی سب نبی حنا اور نبی کا ڈکشنری میں مانا دیکھیں نبی کا مانا ہے غیب بتانے والا غیب بتانے والا حضرت آدم کے پاس یہ پوری انسانیت گئی تھی ٹھیک ہے آپ کام نہیں بنا سکاتے لیکن جان تو رہے تھے نا جان تو رہے تھے کہ یہ کام کہاں بننے والا ہے کیونکہ آپ نبی ہیں آپ جان رہے ہیں کہاں تو بجائے حضرت نوح کے پاس بھیجنے کے دائرے کپنے پاس سے محمد رسول اللہ کے پاس بھیج دیئے ہوتے جیسے حضرت عیسیٰ نے بھیجا تھا لیکن آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا یہی طریقہ نوح نے بھی اپنایا شیس نے بھی یعیاء و زکریہ نے بھی نوسیٰ نے بھی سب نے یہی طریقہ اپنایا جب پوچھا جائے کہ اے انبیاء اکرام آپ سب غیر جاننے والے تھے سب نے ایک طریقہ کیوں اپنایا دائرے بھیج دیتی ہے حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس ایک کے بعد دوسرے کے پاس کیوں بھیجے گئے تو جواب ملے گا اس لیے کہ اس میں سارے انبیاء کی امت ہے اگر حضرت آدم دائرے حضرت محمد رسول اللہ کے پاس بھیج دیتے تو نوح کی امت یہ کہہ سکتی تھی کہہ رہے چلو یہاں آگئے کام بن گیا ہمارے نبی نوح کے پاس جاتے جب بھی کام بن جا تھا حضرت ابراہیم کی امت یہ کہتی چلے یہاں آگئے کام بن گیا لیکن حضرت ابراہیم پہ بات جاتے جب بھی کام بن جاتے ہر نبی کی امت یہ کہتی کہ ہم وہاں گئے نہیں سبنا کام نہیں بنا جیسے محمد کے پاس آنے سے کام بن گیا اپنے نبی کے پاس بھی گئے ہوتے جب بھی کام بن گیا ہوتا اسی لیے اللہ نے ان دریدہ دینے کو جو یہ دنیا میں رسول اللہ کے اطیار اور ان کی شبات اور ان کی وسیلے کا انکار ان دریدہ دینے کو دیکھلانے کیلئے اللہ نے حشر بابا کیا قیامت کا منظر قائم کیا عدل و انسان کے ترازو لگائے گئے نفسہ نفسی کا عدم بنا اور اس کے بعد اللہ نے دیکھا دیا میرے بندوں دیکھو جو دنیا میں میرے محبوب کا انکار کیا کرتے تھے ان کے اطیار کا انکار کیا کرتے تھے ان کے وسیلے کا انکار کیا کرتے تھے دیکھ میرے مصطفیٰ کا وسیلہ کیسا ہے آدم سے لے کر کے موہ تر عیسیٰ تک تم دورتے رہے کہیں کام نہ بدا کوئی کام نہ سکا تمہارے لیکن دیکھ محمد الرسول اللہ کا اطیار جس کا تو انکار کرتا رہا آج تجھے بھی وہاں آنا پڑا یہی دیکھانے کے لیے اللہ نے آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک اور حضرت عیسیٰ نے محمد الرسول اللہ تک بھیجا اور دیکھلا دیا کہ دیکھ جب پوری انسانیت کا کام کہیں نہیں بنتا ہے وہی کام محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں بنا کرتا ہے محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں بنا کرتا ہے اسی لیے تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ فقط اتنا سبب تھا ان اقادے برد میں محشر کا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے یا رسول اللہ حشر کا مطلب کیا ہے صرف آپ کی شان کو دیکھ لانا ہے جو جانتے ہیں وہ بھی دیکھیں جو نہیں جانتے ہیں وہ بھی پہچھا لیں مصطفیٰ کی شان کیا ہے مصطفیٰ کی شان کیا ہے لیکن یاد رکھو جو یہاں نہ مانے وہاں صرف دکھایا جائے گا ہاں وہاں مان لینے سے بھی کچھ نہیں بننے والا اسی لیے تو اعلیٰ عزبت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مان ان سے کر نہ مانیں گے خیامت میں اگر مان گیا یہاں کا مانا ہوا کام آئے گا وہاں کا مانا ہوا کام نہیں آئے گا محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے یہاں بھی ہے وہاں بھی ہیں اب آپ دیکھو یہ وہ ذات پاک ہے جس کے بغیر چارہ نہیں ہم ساتھ بھی اس ذات کے بغیر نہیں لے سکتے ہم غزہ بھی اس ذات کے بغیر نہیں لے سکتے ہمارا رہنا پڑھنا سونا جگنا ہمارا ایک ایک لمحہ ایک ایک ساتھ یہ سب صدقہ ہے آمنا کے لال عبداللہ کے لفت جگر محمد الرسول اللہ کا وہاں کے دو دعوانہ ہنی الحمدللہ رب العالمین